موسیقی میرا مطلب ہے کونسا ایسا شخص ہے خوش قسمت جسے ایسی بیوی ملے نہ صرف وردہ بلکہ یہ بنگلا گاڑی اور اتنی محبت کرنے والی ساس How darling you are بیٹا امی وہ میرے دوستوں نے نا آج ہماری شادی کی خوشی میں سیون سٹار ہوتیل میں لنچ رکھا ہے بیٹا لیکن ہمارے شہر میں تو کوئی سیون سٹار ہوتیل نہیں ہے امی وہ ریسٹورانٹ کا نام ہے سیون سٹار تو کیا ہم لنچ پہ جا سکتے ہیں بیٹا اس میں پوچھنے والی کونسی بات ہے جاؤ یہی تو تمہارے دن ہے گھومنے پھرنے کے انجوئی کرنے کے امی آپ کتنی اچھی ہے تینکیو تینکیو امی تینکیو میں بتا کیا تھا بے بی امی مان گئی ہے تم سے بات کرنے کے لئے ابے میں ان سے بھی بات کر کے ہی آ رہا ہوں یہی کہو کے باتیں سن کے آ رہے ہوں تم کے اپیسوڈ کے دوسرے سین سے ہی میری ہٹانا شروع کر دوگی اچھا بتاؤ نا کیا بات ہوئی امی سے انہوں نے ہمیں لنچ پہ جانے کی اجازت دے دی ہے ایسا نہیں ہو سکتا امی اتنی آسانی سے اجازت نہیں دے سکتا ارے ان کے پاس گیا بھی تو کون تھا اقتدار علی خان عرف اکی جو زونو جی میں مانسٹس کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بجائے گھر داماد بن گئے میں گھر داماد ہوں تو تمہاری خاطر اور ویسے بھی بندے میں تھوڑی گریس ہونی چاہیے ہم گریس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑی گریس بھی لگا لو کیونکہ امی نہ تمہیں مشین کی طرح استعمال کریں گی تم نے تو بلا وجہ ان کا خوف پھلایا ہوئے وہ تو بڑی سویٹ ہے سویٹ وہ نہیں ہے سویٹ تو میرا بھائی ہے تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں تم واقع ہی نہیں جانتے ہو ابیو اسے اگر نہیں جانتا تو جان جاؤں گا ویسے بھی میں نے بڑی بڑی سویٹ چبائی ہیں ہم کڑوی والی نہیں چبائی امی ناشتہ چاہیے ارے تو ٹھیک ہے بات تو سہی طرح سے کرو کیا بدماشوں کی طرح بات کر رہا صرف بول ہی رہا ہوں ہوں تو نہیں نا ویسے تم نے تو میری ناک ڈوبوت کہاں پانی میں سوسائیٹی میں سوسائیٹی میں تو آپ کے مامو رہتا نا جو بدماش ہیں ہاں؟ یہ تم ہی کیسے پتا ہے؟ آپ ہی تو کہہ جائیں کہ میرا بھائی بڑا بدماش ہے ناشتہ کرنا ہے نا جاؤ کچن اندر ہے جا کے خود بناو ہرے؟ تو وہ کہاں ہیں خان ساما؟ میں نے چھٹی کر دی ہے سارے ملازموں کی کیوں؟ اب گھردہ ماد جو آگیا اس لیے تو اپنے گھردہ ماد کو بولی ہے کہ میرے لیے ناشتہ بنا کے لائے نہیں نہیں وہ آج نہیں بنا سکتا وہ اردہ کے ساتھ لنچ پر جا رہا ہے لنچ پر؟ ہاں اس کے دوستوں نے ان کی شادی کی خوشی میں لنچ رکھا ہے وہ دونوں وہاں جا رہے ہیں تو وہ نواب صاحب وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے لنچ کریں گے اور آپ کا بیٹے یا بھوکا بٹھاو ہے؟ کس کلر ظالم ماں ہیں آپ؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں؟ سوچئے بلکہ سوچئے نہیں اکی کا بلائیں اور میرے سامنے گولی مار دیں اسے نہ میں تمہاری طرح بدماش ہوں اور نہ مجھے کوئی گھٹیا کام کرنے کا شوق تو پھر آپ نیکی والا ایک عالی کام کر دیں؟ وہ کیا؟ میرے لئے ناشتہ بنا دیں میں نے کبھی تمہارے بابا کے لئے ناشتہ نہیں بنایا؟ اگر ناشتہ بنا جاتی تو وہ دوسری شادی تھوڑی کرتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو؟ ناشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جی جی کرنا ہے تو پھر میری جان کیوں کھا رہے ہو؟ تو پھر کس کی جان کھاؤں؟ اکی کی تو وہ تو لنچ کرنے باہر جا رہے نا بھی آپ نے تو بتایا لنچ کرنے جا رہے لیکن اب وہ پہلے تمہارا ناشتہ بنائے گا یہ ہوئی نا بات خواس مت کرو جاؤ جا کے اکی کو بلاؤ ہاں ہاں ضرور اکی! درہلا گولیاٹ باراؤ کیا ہو پیٹا؟ صبح صبح انہیں میں اپنی شکل دیکھ لی کیا؟ تمہاری سمیل سے میری آنکھ کھل گئی میری سمیل سے تو تمہاری آنکھیں بند بھی ہو سکتی ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤ نا ذرا اے خوادار 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 دور اٹھو دور اٹھو ورنہ ورنہ کیا کر لوگے؟ پتہ صاف ہاں تو شوق سے کرو نا پتے صاف ہمارے لون میں پتے ہی پتے مجھے بھوگ لگ رہی ہے میں لے لے ناشتہ بناؤ تو وہ ہی پتے کھا بھی لو تمہاری بھوگ بھی مٹ جائے گی اور ہاتھ ہوگی خجلی بھی میں امی سے شکایت کر دوں گا دیکھ لے ابھی میں گھر دام آد ہوں تمہارے پاپا کا نوکر نہیں کیا؟ تم نے مجھے باپ کی کالی تھی میں ابھی امی کو بتاتا ہوں میں نے تمہیں باپ کی کالی کب دھی؟ ابھی ہی تم نے تھی تم جھوڑ بل لو میں ابھی جائے کہ امی کو بتاتا ہوں پانسون ہی ہیلو سویٹنر سویٹ اممہ اکی نے میرے باپ کو گالی تھی ہے میرے بڑے ہو باپ کو ہی؟ تمہارا باپ مر گیا لیکن ہمارے لئے تو مر گیا ہے نا گھٹیا آدمی اس عمر میں شادی کر کے بیٹھ گیا ساری کمائی اپنی اس جوان بیوی پر لٹا رہا ہے کیا کہہ رہے تھے تو اکی باپ کو گالی بکرا ہے ci jak tua پاتة ہوں بھئی ، بھئی آپ تو گالی دیتی ہیں پر وہ کیوں دے رہے اور مجھے کہہتا ہے کہ لان میں جاکے پتے کھا لا حاو سٹوپڑ تُم کوئی بکری ہو جو تمہیں پتے کھانے که مشورہ دے رہا ہے حاو کیون گہ رہی Idol تمہیں پتے کھانے کے لیے مجھے کیوں کے رہی ہیں تمہیں پتے کھانے کے لیے ارے یار اس نے بابا کو گالی دیے اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ ابھی اس سے بلا کے پوچھیں اچھا اچھا زیادہ تڑپو مت میں نے تمہارے بائی میں اتنی مرچے لگی ہوئی تھی پورے جسوم میں مرچے لگی ہوئی تھی ہس لو جتنا ہسنا ہے مجھے تو تم نا روتے بھی نظر آرو تھوڑی دیر بعد اقتدار علی خان صرف لوگوں کو رولانے کے لیے پیدا ہوا ہے کیا مطلب میں نے جب بھی کسی سے ادھار لیا ہے رولا رولا کے واپس کیا ہے تم لوگوں سے پیسے ادھار لیتے تھے ارے پیسے کیا میں تو اپنی گھر کی گروسری کپڑے ہتاکہ کولڈن بھی ادھار لے کی پیتا تھا اور لوگوں کو رولا رولا کی پیسے دیتے تھے کچھ کو تو واپس ہی نہیں کرتا تھا بڑے شریف لوگ ہوں گے وہ لوگ خیر ویسے شریف تو تمہاری امی اور سویٹ بھی بہت ابھی تمہیں ان کی شرافت کا اندازہ نہیں ہے ارے بیبی تم ابھی اکی کو جانتی نہیں ہو یہ گھر دمادی تو میں نے تمہارے چکھر میں کیے ورنہ دھو اکی امی امی آیا ہٹ جائے اقتدار علی خان اکی امی آیا امی امی کسم سے کسم سے میں نے انکل کو انکل کو گالی نہیں دی کیوں نہیں دی جی اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے امی میں نے پاپا جان کو نہیں شاید ان کی دوسری بیوی کو گالی دی ہوگی تم نے نکا کے وقت کانٹریکٹ چان کیا تھا نہیں کیا تھا ہاں ہاں گھر دمادی کا تو بیٹا کانٹریکٹ کی پہلی شرط تو یہی ہے نا کہ سبا اٹھ کے ناشتہ بناوگے تو وہ تو میں نے اپنے اور وردہ کیلئی بنایا تھا نا اور میرے لیے تمہارے اببہ کے ناشتہ بنایں گے اببہ وہ تو مر گئے نا بیٹا ہم تو نہیں مرے نا اب ہمیں زندہ رکھنے کی ذمہ داری تو تم پہ ہی ہے نا کی بیٹا امی آپ کو بھی تو سبا میں نے فجر کے بارد فورا ناشتہ بنا کے دے دیا تھا اچھا جب ہی امی آپ جو ہے وہ اس کے لیے اتنی میتھی بنیمی ہے وہ میتھی بن سکتی ہے لیکن تمہارا بی جمال و پنہ بہت زہر لگ رہا ہے مجھے امی سویٹ کے لیے ناشتہ بناو ورنہ تمہارا لنچ پہ جانا کیا نہیں امی اسے کے چیزی دہنے ہم میں بھی 5 دنمے ناشتہ بنا کے لایا سمو جی ہم لانج میں بہتے ہیں cursen او gerekiyor irstまあ ٹھیک واشiesz ا نمک ٹال دلدی ننا Okay Anderson ھام ٹięک hesitant و튼 این ثور ثالث چواترا ولا جس یہ اور ایسا مرچ باتنے تین دیکھ لیا نتیچہ محبوب جمالا ہے کیوں جمالا کوئی ہاتے تم نے مرچے لگائی تھی نا اس نے شکایت لگا لی ایک ہی بات ہے بات ایک نہیں ہے ایک بار یہ لنچ ہو جانے تو پھر میں اسے بتاؤں گا یہ بات کبھی نہیں آئی تھی وہ اسی طرح امی سے شکایت کرتا رہے گا اور تمہیں اپنا نوکر بنا کر رکھے گا نوکر وہ بھی اقتدار علی خان ایمپوسیبل فلحال تو یہ ہی نظر آہ غریبوں شیف کو نوکر کہنے والوں آہ بھائی کیا لے انوکہ آہ 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 بچے وہ چھوڑن نہ نہیں بنا آہ آہ صعبت من یہ نیر ہونے والا ہے دیکھو یہ پہلیہ مط بجاہو تمہارا شور ہم گھر والوں کے درمیان خلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے کیسے خلط فہمی؟ یہی کہ سویٹ بہت برا ہے اس کی امی بہت بری ہیں یہ بات تمہیں جانتی ہوں لیکن اکی کو بتانے کی ازرورت ہے اچھا اس کا مطلب ہم برے ہیں میرے مطلب ہے میں اور امی تمہیں جانتے ہیں نا اچھا کہ میں برا ہوں دیکھو سوی میرا دماغ خرابت کرو اچھا وہ ہمارے خلاف تمہارے کان بھرتا رہا ہے اور ہم کجویرہ بولے وہ بچارہ تو تمہارا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے جاؤ جا کے دیکھو کتنی مہنت سے تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا ہے صرف اچھا بننے کی لیے ناشتہ؟ وہ خود کو اچھا ثابت کرنے کی لیے ناشتہ بنا رہا ہے تو تم اس کے ہاتھوں کا ناشتہ نہیں کرنا چاہتے ارے میں اس کے ہاتھوں کو کیا پاؤں کا بھی ناشتہ نہ کروں پاؤں ارے میرا مطلب ہے میرا پائے کھانے کی لیے لیے چاہ رہا ہے پائے پاؤں سمجھو نا دیکھو یہ پائے پائے ابھی نہیں بند سکتے مجھے اور اکی کو لنچ پہ جانا ہے ابھی میں کیچن میں کیا تھا تو وہ پریچ سے تمہاری آئیس کرنے کی گھا رہا تھا ہاں تمہیں اسی کے لیے تو لے کے آئی تھی اس سے آئیس کرنے بہت پسند رہا ہے کیا مطلب اس کو تمہارے لیے آئیس کرنے چاہیے اور تم اس کے لیے لاری ہو سویٹ میں سب سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہہ دو کہہ دو کہ میں تیلی لگا رہا ہوں تیلی تو تم لگا رہے لیکن گیلی ماجی سب تیلی نہیں لگنے والی ہاں 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 نخری تو دیکھو تا نا آپ اسے اپنے انگوٹی کی نیچے دبا کے رکھیں باگل ہو گئے ہو اتنا بڑا آدمی چھوٹے سے انگوٹھوں میں کیسے دبا دوں میں مطلب پیر کی جوٹی بنا کے رکھیں ہیں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں جوتے میرے پاس بہت اللہ کا شکہ ہے اے کیا ہم کریں وہ جوتے اڑھاں میرے سر پہ مار دیں ویسے تمہاری حرکتیں جو ہے نا کرنا مجھے یہ ہی چاہیے سچ پوچھو تو امیر گندی بدبو آ رہی ہے اکی دیکھو باہر کہیں وہ لیاکل صاحب کا بیٹا تو نہیں گزرا گھر کے سامنے سے کون امیر ہاں ہاں یہ بدبو کان سے آ رہی بہت بری لگتا ہے کسی نے انڈا اپنے سر پہ پھول لیا ہے ناشتہ ہے ہمی جان میں نے آج سویٹ کے لیے بنگالی اوملیٹ بنائے مگر پھر تو اس میں سے مچھلی کی بہو آنی چاہیے تھی میں ایسا بدبودار ناشتہ نہیں کروں گا تو پھر میں بھائر اسے کسی کتے یا بللی کے آگے ڈال دیتا ہوں نہیں نہیں اسے سویٹ کے ہی آگے ڈال نہیں ارے نہیں آرہی نا بدبو سون کے تو دیکھو تینکیو ہمی جان اے اے یہیں کھڑے رہو مجھے ابھی کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمی جان یہ سویٹ کے پیدائشی طور پر معذور ہے نو نو نہیں تو پھر یہ اپنے ہاتھ پاؤں خود کیوں نہیں چلا سکتا چلائے گا چلائے گا تم جاؤ جی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا اٹھاؤ ناشتہ اور کرو گندی smell آرہی ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی کچھرے کا ٹرک ہمارے گھر میں سڑ رہا ہے ابھی یہ smell مجھ میں سے نہیں آرہی ہے نیجے تمہاری بھائی کی وجہ سے انڈے ٹوڑ گئے ہیں ابیچل کا فون ابیچل ابیچل وہ ہی جس نے ہمیں لنچ پہ انوائٹ کیا ہوا ہے یہ کیسا نام ہے بیسکلی یہ یتیم ہے جب یہ چھوٹا تھا نا ایک صاحب اس کے پاس ہے اور اسے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہہ دیا ابیچل کب سے اس کا نام ابیچل پڑ گیا ہے لیکن تمہیں تو بتایا تھا کہ تمہارا دوست کسی ملٹی ناشنل کمپنی میں کام کرتا ہے ہاں تو وہاں کے چپڑا سی ابھی بھی اس کو یہی کہتے ہیں ابیچل سر مولا رہے ہیں ہاںں آہاہ ہاں بری فانی تو میں جو کسی لگا ن электریکم بلکل بھی نہیں میں دو بچپال سے جوک پہ جوک پہنام جییک جوٹس شاہť شاہ آنچ آکھٹ کھو وردہ آپ بھائی بھائی آہ رہے اور لائنچ کریں گے تو آپ کہاں لنچ کریں گے؟ گھر میں ہی کروں گی؟ بھائی اکی تو ہوگا نہیں تو لنچیاں ہمارے پاپا کے بنائیں گے ہمارے پاپا آجائے نا تو انہیں ہی روست کر کے کھا جاؤں گے بھائی میری بات ہے وہ دونوں فائیو سٹار ہوتل میں جا کے گھانا کھائیں گے اور آپ کے پاس فانگنے کے لیے کچھ نہیں ہے میں کیوں خاک فانگوں گی بھائی؟ کچھ جنوباز وہ آپ کو زہر فانگنے کے لیے بھی مجبور کر دے گا اری خالی برش کرنے کو تم لڑکیوں کی طرح تیار ہو نہ کہتی ہو وہاں میرے سارے دوستوں گے کیا کہیں گے وہ کہیں گے کیا؟ تمہارے گھرد آمادی کی مبارک بات دیں گے؟ اور کیا کہیں گے؟ دیکھو میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں یہ گھرد آمادی میں نے صرف تمہاری محبت میں قبول کی ہے بی بی محبت میں بنے ہو یا مجبوری میں؟ اقتدار علی خان عرف اکی ہمیشہ آزاد رہا ہے اس کو کبھی کوئی غلام نہیں بنا سکا اکی تمہاری امی کیا کرتے ہیں ڈھرا دیتی ہیں آیا آیا جی امی آپ نے بھلایا مرگے بن جاؤ اب بیٹا تم لوگوں کو لنچ پہ جانا ہے نا شوک سے جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں امی مجھے آپ سے اسی پیار اور کوپریشن کی امید تھی دیکھا بردہ امی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں پہلے ان کی پوری پات تو سن لو اوکے بتائیں بردہ you're so intelligent لیکن بیٹا مجھے تو سمجھ دی آرہا ہے میں دوپہر میں کیا کھاؤں گی بتاؤ سویٹ کو بھائر باندھی گا اور اپنے کمرے کا ایسی چلا گے اور رام سے سو جائی گا یہ کسے باننے کی بات کر رہا ہے شاید اکی نے سویٹ کہا ہے لیکن بیٹا بھوکے پیٹ نین بھی نہیں آئے گی نا ایک کام کر تو میرا پیارا بیٹا میری لیے لنچ بنا دو پھر فٹا فٹ چلے جاؤ تم اپنے لنچ پہ دونو امیی وی آر آلریڈی ویری لیٹ یہ واپس آ کے لنچ بنا دے گا نا اوے شادی کے دوسرے دن ہی میری اولاد پرائی ہو گی اپنی ماں کو بھوکا مارنے پر تلی ہوئی ہے اپنی تفریق ہی خاتر ماں کو بھول ہی گئی ہاں امی اس مکار و چلاک آدمی نے ہماری بہن کو ہم سے جدا کر دیا ہم ایک دن میں ہی پرائی ہو گئے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پیٹا سچ is always bitter چلی امی ہمارا تو سب تکانا ہے یہ دیوم رہ گیا ہے شٹ اپ سویٹ بی بی تم غصہ مت کرو تم دیکھنا میں ابھی پانچ دس پندرہ منٹ میں امی کے لئے لنچ بنا دوں گا ہاں میری لی بھی تمہارے آگے ہڈیاں نہیں ڈالوں گا تو پھر تم بھونکنا کیسے بند کرو گے امی امی جانا فکر نہ کریں میں ابھی آپ کا لنچ تیار کرنے کے لاتا ہوں مردہ تو مرد بیٹ کرو میں دو منٹ میں لچ بنا کیا ہے اوکے کم یہ تو وہ لگتا ہے وہ نہیں تو سپائیڈر مین واو what a beautiful cut خاندانی بابرچی لگ رہے ہو بھائی دیکھو خاندانی بابرچی ہوں تمہاری طرح خاندانی بی جمالوں نہیں ہوں بچو ادم سویٹ ہوتا ہے لیکن منٹوں میں بندوں کو مائے سویٹ بچو اب جلدی سے یہاں سے دفا ہو جاؤ کیونکہ مجھے بہت کام کرنا ہے اوکے کیسے آپ پا اوہ سوری مجھے لگ رہے شاید تمہیں پھر سے سب سے کٹ نہیں پڑے گی چلو کوئی بات نہیں تمہارا میں ٹائم بہت ہے دیکھ میں تمہیں اللہ کو بلدوں گا کہ تم مجھے کٹ نہیں دے رہے یاللہ ایک لنچ کرنے کے تو توسٹوں کے ساتھ اس کے بعد اس کی کٹیں باروں گا جانے کے لئے بھوگ کے بارے کب بڑے گا کھانے بردہ تمہیں بھوگ لگ رہی ہے نا سویٹ ابھی کوئی بکواس مت کرنا مانا اس وقت میں تمہیں بھی چبا سکتیوں اور تمہیں پتا ہے نا میں کھانے سے پہلے میتھا نہیں کھاتی ویسے میں ہوں تو کھٹا مائی سویٹ بہن اکی تمہیں بھوکا مارے گا دیکھ لینا مجھے بھوکا اکی نے نہیں تمہیں اور امی نے مارا ہے اچھا پر مجھے تک کی کہہ رہا تھا کہ میں جان بوچ کے لیٹ کھانا بناوں گا تاکہ وردہ کو بھوگ لگے اور وہ سارا غصر تم لوگوں پہ اتار دے کیا بہت سمارٹ ہے یہ اکی آگے آگے دیکھو کرتا ہے کیا ہاں فیلال تم میری جان چھوڑو لیکن یہ آدمی تمہیں بھوکا ہی مارے گا دیکھ لینا سوکی کی تمہیں چٹنی بنا پڑی چٹنی چٹنی ڈال ڈال کھاوے اکی تم یہاں بیٹ کے آئیس پین کھا رہے اور میرے پیٹ میں چھوے دوڑے بی بھی اب میں تمہارے پیٹ میں جا کے ہوں چوہوں کے پیچھے کیسے دوڑ سکتا ہوں دیکھو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور تم تم کھانا مرانے میں اتنا اتنا ٹائم تو لگا رہے ہو کھانا کھانا تو بن رہا ہے نا بی بی وہ دیکھو نا تو کب بانے گا وہ سویٹ ہے نا اب تم سویٹ کی برائی مجھ شروع کر دینا ارے اس کے اندر کوئی اچھا ہی بھی تو نہیں ہے ارے یار کھانا کب بنے گا ہم نے تو سیبن سار ہوتے پر ساتھ لنچ کرنا تھا نا تمہارے اس لنچ کے چکر میں میں نے ناشتا بھی نہیں کیا ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ تھوڑی سی آئیسکریم کھا نا ہی یہ آئیسکریم کھانے سے میری بھوک مر جائے گی تو پھر کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو یہ میں نے کب کھا ہے تو پھر یہاں کچن میں آکے لڑا کا عورتوں کی طرح مجھ سے لڑکیو رہی ہو کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو نا یہ آئیسکریم نہیں کھانی مجھے آئیسکریم مجھے سیونسٹا ہوتیل میں لنچ کرنا ہے بس تو مجھے پانچ منٹ اور دے دو میں ابھی امی اور سلکر لنچ بنا کے آرہم جب جب میں آرہم چلتی کرو آرہم 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 ہی ختم ہو گیا تمہارا گھٹی ہے پر آرہ نہیں لنچ کا ٹائم باپ سنو میرے لنچ کا ٹائم کبھی ختم نہیں ہوتا رات میں بھی لنچ کر لیتی ہوں ریشٹورینٹ میں لنچ کا ٹائم کھٹم ہو گیا م� proszę می آٹھ روٹیاں ڈال دی ڈالنی ہے تو ابھی بتا دی آ نے نہیں بخوا دی آٹھ میرے لی بہت ہے میں زادہ کان کھاتی ہو آرے جلڈی بتاو کر کھانی ہے تو روٹیاں ابھی ڈال دےтесь آہں ڈو تین تو میں بھی کھاؤں گا بس تین روٹیاں اور ڈال دے بس مآن امی بھر کھانا تیبل پہ لگا کے پر میں لنچ پہ چلا جاؤں ہاں ہاں ملتا کیوں نہیں جاؤں گے جاؤں تائنوں سے جلے جاؤں شاہ بھرے بی بی مجھے دیکھ کے گھبرانا مات ابھی فوراں تیار ہوں گا اور آپ کو لنچ پہ لے کر ہی جاؤں گا تم مجھے بھوکا مارنا چاہتے ہو اتنا ٹائم لگتا ہے لنچ پہ بی بی یہ تمہارے سویٹ نے ساری چیزیں پرچ پہ گرا دی تھی بس جھوٹ پت بولو تم چاہتے ہو کہ میں بھوک میں غصے میں آکے سویٹن امی کو باتیں سناؤں لیکن تم تو مجھ پہ گصہ کر رہی ہو ابھی جل کی کون ہیلو کیا ہوا بی بی ہم بھی گھر پہ ہی لنچ کر لے اب کیوں وہ ابھی جل کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لنچ کر لیا ہے اور وہ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور آئندہ ہمیں کبھی بھی کسی لنچ یا ڈینر پہ انوائٹ نہیں کریں گے کہاں جا رہے ہو واش روم واش روم کی بجائے کچن میں جاؤ کیوں بی بھی میرے لیے لنچ بنانے گھر جمائی بنا گھر جمائی بنا گھر جمائی کیوں میں